اسلام علیکم اچھا بیٹا اس کیا شکریہ کہ اس کا چہرہ دکھاتو اس نے جیل وارڈنگ کیلئے جیل وارڈنگ کیلئے کم سے کم 200 پلس کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ جیل پلیس میں برتیاں آئے ہوئی ہم کیا کریں پہلی بات ہے تم لوگوں کے جیل میں جانے کو دل کر رہا تھا میں کیا کر سکتا ہوں جیل پلیس کا ٹیسٹ ریٹنی ٹیسٹ ہونا ہے اس میں کوئی نیگٹی مارکنگ نہیں ہے اور اس میں دو طرح کے ٹیسٹ ہیں ایک سبجیکٹیو ہوگا ایک ابجیکٹیو ہوگا اس میں ایک مضبون آئے گا اردو میں اور ایک مضبون آئے گا انگلیش میں آئے گا ایسے جو آپ کو لکھنا پڑے گا اس کے لئے ایک پیاغراف آئے گا جلدی دی بوروں میں پیاغراف آئے گا اردو میں اس کے آپ کی انگلیش کرنی ہوگی 40 آپ کے ایم سکوز آئیں گے اس کا سارے کا سارا میٹرک آرٹس کے بکس آئے گا جو بچہ پڑھ لے گا وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائے گا کیونکہ بڑے سکیل کی جاپ نہیں ہے یہاں پر محصم وہ بچے ہی اپلائی کر رہے ہیں جن کا میٹرک میں سی گریڈ یا ڈی گریڈ ہے سمجھا رہی ہے تو جیل پلیس میں ایسی لوگوں نے جانا ہے ڈیوٹی وہ قیدیوں کی فاضد کرنی ہے آپ نے اب یا تو قیدی آپ کی فاضد کر لے گا یا آپ قیدی کی فاضد کر لیں گے اس کے علاوہ ایک کام ہی ہوگا یا تو قیدی آپ کو کہے گا باہر تو میں نے نکلے جانا بھائی لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے گا جیل پلیس کی جوپ ہے وہ بڑی روڈ ہے میرے دو سٹرنٹس جیل پلیس میں جوپ کر رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ دو طرح سے روڈ ہے ایک یہ کہ چھے منہ بعد گھر آنا پڑتا ہے تین سے چاچہ منہ اب گھر نہیں آسکتے ایک رڑکہ ہمارا نام میرے ذہن سے نکل جاتے ہیں وہ وہیں پہ جواب کر رہے ہیں کہتا سر جی ایک سے بڑا ایک قاتل اور بدماش ہیں وہیں پہ بیٹھے ہیں سارے اور میوہ دیکھتے رہتے ہیں میں تو ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں میں تو مارکس میں نہیں اتاعتا کہیں وہ میوہ پچان نہیں نہ لیں اور بھائر جا کے میوہ نہ پچان لیں اچھا تو فائدہ نہیں ہے اچھا میں مزاریہ بند ہوں کیونکہ میوہ لوگ بتاتے تھے کہ جو لوگ ایمفل کرتے ہیں تو آپ تعلیمی کیڑا نہ بنوں جس طرح باقی لوگ بنے ہوتے ہیں ورنہ آپ نے دیکھا زیادہ پڑے لکھے لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ سائی ہوتے ہیں ہمیں گئی تو گراز پکڑا وہ جگ پکڑا رہے ہوتے ہیں اوہ بیٹا تو زیادہ پڑ گیا ہے اس طرح کے لوگ ایراتے ہیں میں نے دیکھے ہیں اور میرے میں ایسی کوئی کوئی حیبٹس نہیں ہے لیکن سر کیا صرف لہر کی جیل پلیس کیا بیٹا وہاں دو مینے بعد تین میں وہاں سے چھٹیاں اتنی جلدی نہیں ملتی وہاں شفٹ میں جوپس ہیں کہ آپ کی صبح لگی کل آپ کی نیڑ لگ جانی ہے پھر آپ کی ملک دینی اور وہاں آپ کو کوارٹر دے دیں گے رہنے کے لیے مینے بعد بیج دیں گے آپ کو لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آپ ہر ہفتے توار گھر آجو یا آپ صبح جاؤ شام کی گھر آجو اس طرح کے کوئی سسٹم وہاں پر نہیں ہے سمجھے تو وہاں کم سے کم آپ کو ایک مینے میں ایک کٹھی چھٹی مل جائے گی چار دن کی کٹھی چھٹی مل گی چار ہفت ہوگی سمجھا رہی ہیں وہ آپ گھر آ کے رہ لیے ابھی کچھ دنہ پہلے میرا سٹونڈ آئے ہوا تھا ٹھیک ہے تو ہم شورمار کھانے ایک جگہ گئے ہوئے تھے تو ہم وہ یونی فارم میں کھڑا ہوا تھا اور بتانا نہیں چاہتا وہ فری میں شورمار کھا رہا تھا ہم یہ کیا تھا سر کھائیں گے میں نے کہا بیٹا نہیں کہا رہا سر جی پیسے نہیں دینے میں نے کہا نہیں بیٹا کیاری تھی یہ میں نہیں کرائی ہے لیکن نہیں پھر اس نے میرے سامنے اسے پیسے دینے اور وہ لے رہا نہیں تھا اور I don't know وہ کیوں نہیں لے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا پیسے لے وہ کہہ رہا تھا نہیں سر رہنے دیں وہ کہہ رہا تھا پیسے اسٹم لے لے سر وکار کھڑے ہیں پیسے لے وہ چارہ کہہ رہا تھا پیسے نہیں لے اور میرے سے بھی نہیں لے رہا تھا یار میرے سے تو لے لے سیورک اپنا میں ٹھیک ہے تو ان کے لئے سب کچھ فری ہے ٹھیک ہے تو اچھ اس کا آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائیں گے اور ایک پاس ذمہ اکھیے گا حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا حرام کی زندگی ذرا میں یہ اچھی نہیں لگتی آپ لوگ حلال کھائیں اور سیدھر رستے پہ چلیں اللہ حافظ